ہلو جی ویلکم تو ویوٹیوب چینل میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو میں میں ریاک کر رہا ہوں ٹاپ فائیو کنٹریز دیٹ ہیٹ پاکستان اس ٹاپک پر بھی ریاک کر رہا ہوں اس ویڈیو پر میں ریاک کر رہا ہوں ہلو دیکھتے ہیں کونسی پانچ کنٹریز ہیں جو پاکستان سے نفرت کرتی ہیں سو لیسٹار دی ویڈیو ناؤ دنیا میں تقریباً سبھی ممالک ایسے ہیں جو کسی نہ کسی دوسرے ملک سے نفرت ضرور کرتے ہیں اس نفرت کی وجہ یا تو ان ممالک کے درمیان جڑے بارڈرز ہوتے ہیں یا پھر ان ممالک کے مذہب یا پھر کوئی اور وجہ لیکن دنیا کے ہر ملک کا کسی نہ کسی دوسرے ملک سے جگڑا ضرور ہوتا ہے پھر چاہے وہ کوئی ایورپین ملک ہو یا ایشین اس ویڈیو میں ہم دنیا کے ان ممالک کا ذکر کریں گے جو پاکستان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور پاکستان کو اپنا دشمن مانتے ہیں لیکن کیوں؟ ان ممالک کی پاکستان سے نفرت کی وجہ الگ الگ ہے جو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا میں ہوں یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری فیکٹس میان مار برما میان مار ایک ایشین ملک ہے جس کی آبادی تقریباً چھے کروڑ کے لگ بگ ہے اس ملک پر پہلے برطانیہ کا گبضہ تھا لیکن پھر چار جنوری انیس سو اٹھالیس کو یہ برطانیہ سے آزاد ہو گیا اس ملک میں اٹھاسی پرسنڈ لوگوں کا مذہب بودھزم چھے پرسنڈ لوگوں کا مذہب ایسائی چار پرسنڈ اسلام اور تقریباً ڈیرھ پرسنڈ باقی مذہب کے لوگ موجود ہیں یعنی اس ملک کا آفیشل مذہب بودھزم ہے اور یہ لوگ مسلمانوں سے انتہائی نفرت کرتے ہیں اور یہی بڑی وجہ ہے کہ پاکستان میانمار کی ہر جگہ مخالفت کرتا ہے اب چونکہ پاکستان میانمار کو پریٹیسائز کرتا ہے تو اس ملک کی گورنمنٹ اور لوگ بھی پاکستان سے نفرت کرنے کی کوئی قصر نہیں چھوڑتے حال ہی میں میانمار کے کٹر بودھزم لوگوں نے روہنگیا کے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا اور چند دن میں ہی ان بودھزم لوگوں نے ہزاروں مسلمانوں کے گلے کار دیئے اور یورپی یونین مو دیکھتی رہی لیکن پاکستان کے مسلمان میانمار کے خلاف کڑے ہوئے اور کھل کر مضاہمت کی میانمار کی پاکستان سے نفرت کرنے کی وجہ ایک تو مسلم ملک ہونا ہے اور دوسرا یہ کہ پاکستان میانمار کی سرعام مخالفت کرتا ہے اسرائیل اسرائیل اور پاکستان کی دشمنی ازلوں سے چلتی آ رہی ہے اور اسرائیل کی پاکستان سے نفرت کرنے کی بڑی وجہ ہے فلسطین اور اس میں رہنے والے مسلمان اسرائیل فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے اس لئے پاکستان ہر پلیٹ فارم پر اسرائیل کو نہ صرف کانڈیم کرتا ہے بلکہ اس کی کھلے عام مخالفت میں بھی پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے پاکستان اسلامی دنیا کا وہ واحد ایٹمی ملک ہے جس نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور اسی وجہ سے اسرائیل کے لوگ بھی پاکستان سے نفرت کرتے ہیں پاکستان اسرائیل کو ایک ناجائز اور انلیگل سٹیٹ کنسیڈر کرتا ہے کیونکہ یہ زمین فلسطین اور اس میں رہنے والے مسلمانوں کی تھی اسرائیل تو اس پر زبردستی آن کابض ہوا اب اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اسے ایز ایک کنٹری تسلیم کر لے اور اسرائیل نے یورپین ممالک کے ذریعے کئی بار پاکستان پر اسرائیل کو ایکسپٹ کرنے کے لیے دباؤ بھی ڈالا لیکن پاکستان نے صاف انکار کر دیا اور اسی وجہ سے یہودیوں کی اناکی دھجیاں اڑ جاتی ہیں اور یہ پاکستان سے نفرت کرتے نظر آتے ہیں اگر آج پاکستان اسرائیل کو ایکسپٹ کر لے تو اسرائیل کی ساری نفرت اور دشمنی ختم ہو جائے گی لیکن پاکستان اس نفرت کی آگ کو جلائے رکھے گا کیونکہ یہاں بات ہے فلسطین کی فلسطین میں رہنے والے مسلمانوں کی پاکستان ان فلسطینی مسلمانوں کی جانوں کا سودا کبھی نہیں کرے گا امریکہ کچھ عرصے قبل تک تو امریکہ پاکستان کو اپنا چہیتہ سمجھتا تھا لیکن جب سے پاکستان کی پرائیم منسٹر عمران خان نے امریکہ کو صاف الفاظ میں absolutely not بولا ہے پاکستان امریکہ کی نفرت کا نشانہ بن رہا ہے یہ لوگ مسلمانوں کو تو پہلے سے ہی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے لیکن جونکہ پاکستان امریکہ کو ہر جگہ سپورٹ کرتا تھا یہاں تک کہ اپنے ملٹری اڈے بھی دیئے لیکن یہ وہ قوم ہے جو جس تھالی میں کھاتی ہے اسی میں چھید کر دیتی ہے امریکہ نے پاکستان کا استعمال بھی کیا اور پھر پاکستان پر الزمات بھی لگائے اور پھر آخر میں absolutely not سن کر امریکہ کے ہوش اڑ گئے پاکستان نے جب یہ بیان دیا کہ اب پاکستان امریکہ کی غلامی نہیں کرے گا تو امریکن گورنمنٹ کو شاید یقین نہ آیا ہو اس ورڈ absolutely not کی تپش امریکہ سے ہو کر واپس پاکستان تک بھی پہنچی اور 9-11 کے بعد سے شروع ہونے والی مسلمانوں کے خلاف ان گفار ممالک کی نفرت اب ایکسٹریم حد تک پہنچ چکی ہے امریکہ اب پاکستان میں فسادات کروانا چاہتا ہے اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ امران خان کی جگہ کوئی ایسا لیڈر آئے جو اس کی غلامی کرے لیکن انشاءاللہ اب ایسا نہیں ہوگا انڈیا انڈیا اور پاکستان کو ایسے ممالک ہیں جو بٹوارے کے بعد سے ہی نہ صرف ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہیں ان دونوں ممالک کے درمیان دشمنی کی بڑی وجوہات میں کشمیر اور پاکستان انڈیا کا بارڈر شامل ہے لیکن اس کے برقص اگر آپ ان دونوں ممالک کی عوام کی رائے لیں تو ان میں رہنے والے اسی فیصد سے زیادہ لوگ ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے کو مخبت کی نظر سے دیکھتے ہیں ان ممالک کے درمیان نفرت پھیلانے میں بھارتی میڈیا اور انڈیا شدد پسند پارٹی بی جے پی ہے جو مسلمانوں سے انتہائی نفرت کرتے ہیں بھارتی میڈیا اپنے ہی ملک کے لوگوں کو جھوٹی اور من گھڑت خبریں سنا کر تیش دلاتا ہے اور پاکستان کے خلاف بھڑکاتا ہے اب یہاں سوال ہے کہ کیوں کیوں کہ یہ بھارتی میڈیا کا وہ منجن ہے جو سب سے زیادہ بکتا ہے اور انڈیا کی عوام اس بات کو ایکسپٹ بھی کرتی ہے کہ نفرت پھیلانے میں بھارتی میڈیا سب سے آگے ہے فرنس یوٹیوب پر کچھ ایسے سوشل ایکسپریمنٹس موجود ہیں جن میں انڈیا لوگوں کو پاکستانی فلیک دے کر کہا جاتا ہے کہ اسے جلا دو اس کے بدلے آپ کو پانچ ہزار روپے دیے جائیں گے لیکن یہ انڈیا لوگ اس فلیک کو نہیں جلاتے اور ایسے ہی ایکسپریمنٹ پاکستان میں بھی کیے گئے پاکستانی لوگوں نے بھی انڈیا کا فلیک جلانے سے صاف انکار کر دیا تو ثابت ہوا کہ انڈیا اور پاکستان کی عوام ایک دوسرے کو دشمن نہیں سمجھتے اس نفرت کے پیچھے انڈیا میڈیا اور بی جے پی کا سب سے بڑا ہاتھ ہے اگر آج مسئلہ کشمیر حل کر دیا جائے انڈیا میڈیا کی زبان پر تالہ لگا دیا جائے اور بی جے پی کو بھارت سے اکھاڑ پھینکا جائے تو پاکستان اور بھارت میں امن قائم ہو جائے گا کیونکہ ان مبالی کی زبان کھانا بینا رہنا سہنا بلکل ایک جیسا ہے ڈینمارک ڈینمارک کی پاکستان کے ساتھ نفرت کرنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ڈینمارک میں ہونے والے اسلام کے خلاف مظاہروں کو اوپن لی کنڈیم کرتا ہے پیدا نمبر دی کہ ڈینمارک کے شہروں کی سڑکوں پر اسلام کے خلاف بقاعدہ طور پر ریلیا نکالی جاتی ہیں دو ہزار چھے میں ڈینمارک کے ایک شخص نے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاکہ تیار کیا تھا جس کے بعد مسلم دنیا میں غصے کی ایک لہر دوڑ گئی تھی پوری دنیا میں مسلمان ڈینمارک کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے جن میں پاکستان سر فہرس تھا اور پاکستان نے ڈینمارک کو ہر پلیٹ فارم پر سخت الفاظ میں کانڈم کیا فرنڈز اگر آپ غور کریں تو زیادہ تر ممالکی پاکستان سے نفرت کرنے کی مین وجہ مذہب یعنی اسلام ہے یعنی یہ کفار ممالک اسلام کے خلاف ہیں اور جو اسلام یا مسلمانوں کے خلاف ہے پاکستان اس کے خلاف ہے اور دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمانوں یا اسلام کے خلاف بات ہوتی ہے پاکستان اسے اوپن لی کانڈم کرتا ہے اور اس ملک کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھاتا ہے اور پاکستان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ملک ان وجوہات کی بنا پر پاکستان سے نفرت کرے فرنڈز میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کو جاننے کو ملا ہوگا ایسی اور انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کریں تو اس دشمنی کی وجہ سب کو پتائے بہت سارے مدے سب سے پہلے آپ پارٹیشن اور یہ دشمنی بہت کریم لوگوں میں جو ہوتی ہے محلے کی محلے میں ایک دوسرے سے جلنا ایک دوسرے سے لڑا یگڑا کرنا تو ویسا کچھ چلتا ہے لیکن جو 80% انہوں نے بتایا لوگوں کا وہ بات بالکل سچ ہے 80% لوگوں کو امن چاہیے آپس میں آنا جانا چاہیے ایسا کچھ ہو جائے کہ آ سکیں جا سکیں ایک دوسرے کے پاس مل سکیں ایک دوسرے سے تو وہ چیزیں اس میں بتائیں اور بلکہ صحیح ہے وہ چیز کہ نورمل پبلک سے آپ جا کر پوچھو گے تو اس میں سے 70-80% تو یہی بولیں گے اور ایسے ایکسپیریمنٹس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا حالانکہ زیادہ ایکسپیریمنٹس یہی دکھاتے ہیں کہ وہ اسکرپٹیڈ ہوتے ہیں آپ کو تھوڑی سی عزت دیتے ہوئی دیکھیں گے ایک دوسرے کی کنٹری کو جیسا میں نے دیکھا بھی ہے انڈیا کے علاوہ بھی کئی سارے دیش تھے انڈیا کا نام تو آنا تھا مجھے پتا ہے لگتا تھا انڈیا پاکستان کی دشمنی جو ہے وہ پہلے نمبر پر نہ آ جائے کہیں لیکن ڈینمارک واقعی میں بہت ہی گھٹیا والی حرکتیں کرنا اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کرنا کہ ان ویسٹرن کنٹریز میں یہاں پر اسلام نہ پھیلے ایسا کچھ ان کا پروپیگنڈا یا پھر جو بھی آپ کہیں کہ ان کا رہتا ہے کہ یہ سب کچھ نہ ہو اسلام نہ پھیلے اس کو روکو اور میں نے امریکہ میں بھی دیکھا کچھ لوگ کبھی کبھی مارچ نکالتے ہیں جیسا اس میں ایک پکچر دیکھا تھا ایک بچی تھی وہ کہ ایسا کچھ لکھ کر نکالنا پڑتا ہے لوگوں کو امریکہ کا سب سے تگڑا دشمن تو اس وقت بنا ہوا ہے عمران خان نے جب یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں جب یہ عمران خان کی گورنمنٹ جا چکی ہے دوسری گورنمنٹ آ چکی ہے تو اس تیم میں عمران خان نے ایسے ایسے قدم اٹھا لی ہے کہ دشمنی اور ساتھا گہری ہو گئی ہے اس تائم تو ایسا لیوٹلی نوٹ تھا اس ویڈیو میں بتایا ہے لیکن اس ویڈیو میں جب میں دیکھ رہا ہوں یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں تب اس سے اوپر ہی نکل گئی ہے بات اور زیادہ نے بتایا بھرما میں روہنگیا والا کیس جو ہوا اس پر پاکستان بولا خلاف ہے اور بہت سارے ایسی کنٹریز ہیں جن کو صاف جواب دیتا ہے پاکستان تو وہ دشمنی بننا تو میں بول رہا تھا بیچ میں کہ تیہ ہے پکہ ہے دشمنی بنے گی کون سی کنٹریز ہیں جو پاکستان سے محبت بھی کرتی ہوں گی ایسی بھی ہو گی وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں بتانا میں یہی کہوں گا کہ دشمنی والی ہیں نفرت والی یہ کنٹریز ہم نے دیکھیں لیکن ہاں فور پبلک اور عوام کے لیے عوام جو چاہتی ہے میں یہی چاہوں گا کہ آگے چل کر سب کچھ ٹھیک ہو سارے کنٹریز سے اچھا آنا جانا ہو جائے یا پھر اچھے تعلق ہو جائے اچھے ریلیشنشپ ہو جائیں عام پبلک یہی چاہتی ہے ایسا ہو جائے تو کیا بات ہے کمال ہو آئی ہوپ کی کبھی فیوچر میں ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں بتانا فیلال اس ویڈیو میں تنہی ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک لیے بائی بائی ڈیکیا سائنگ آف